اس سختیوں والے محلے سے وہ گزر گیا اب کیا ہوتا ہے یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا ٹھیک ٹھیک یہ بتانا کہ اس افر آخرت کی ابتداء میں انسان کی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے چونکہ کوئی مردہ اٹھ کر نہیں بتاتا ہے کیا ہوا ہے لیکن اللہ کی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ جو باتیں ملتی ہیں ان باتوں کو میں ترتیب وار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چونکہ روایتیں مختلف ہیں احادیث مختلف ہیں کچھ روایتیں بخاری کی کوئی مسلم کی کوئی ابودعوت کی کوئی ترمیزی کی لیکن اگر میں الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید انوان مکمل نہیں کر پاؤں گا تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا کڑیاں جوڑنے کی کوشش کیے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے تاکہ ایک واقعہ کی شکل میں ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں ورنہ یہ تمام باتیں حدیث سے ثابت ہیں اور کچھ خورانی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی تو آئیے سفر آخرت کی ابتداء موت سے ہوئی انٹری ہو گئی موت کے ساتھ انسان مر گیا مرنے کے بعد آپ کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتا ہے یہ سفر آخرت کی ابتداء ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکو کار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشمدار کفن اس کے لئے لائے جاتا ہے اور اس کے پاس آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں کچھ خبریاں سناتے ہیں اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارک بات دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کے ابتدا کے لئے اور کہتی ہے مجھے جلی سے نکالو مجھے جلی لے کر چلو تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو پھر فرشتے اس کو خوشبو دار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں اس کے بعد پہلے آسمان کے طرف لے کر چلتے ہیں جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کی فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے خوشبو آ جاتی ہے اور ان کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے جب وہ آتی ہے روح فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں آسمان کے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو اللہ نے تمہارے لئے نامات لکھے رکھے آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک عامل کیے اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں ایکسپٹ کرتے ہیں خوشحامدیت کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچیے کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کے طرف جاتی ہے اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہیں اور وہ کچھ ہوتی ہے اور ساتوے آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے ساتوے آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے پھر اللہ تعالی حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ دال دو اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا پھر اس روح کو لاکر قبر کے اندر دال دیا جاتا ہے وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو خبر میں بیٹھ جاتا ہے یاد رکھی اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ منکرر نقیر دو فرشتے داخل ہوتے ہیں بہت ہون لاغ اندازہ لگائیے مٹی کا گھروندہ ہے قبر نہ کوئی دیا ہے نہ کوئی لائٹ ہے نہ کوئی ایسے ٹیمٹی مات چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے اور اس کیفیت نے اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے دنیا میں چھوٹے مٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ درتے ہیں اندازہ لگائیے اگر عامل سہی نہ کیے تو پھر دھیرو من مٹی نیچے دبنا ہے کوئی ساتھی نہیں کوئی لائٹ نہیں کوئی مددگار نہیں اور اتنی خوف زدہ خوفناک منکرر نقیر جو قبر مٹی کو پھارتے ہوئے آئے اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم دھر جاتے ہیں وہ پھارتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد اس سے تین سوال کریں گے اور پہلا سوال کیا جائیں گے من رب کا تیرے رب کون ہے نیک انسان اتمنان سے بیٹھیں گا اور آپ سلام فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائیں گا یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہیں خبر کے معاملہ سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے سورج ڈوبتا ہوا دکھا جائیں گا وہ کہیں گا فرشتو سوالوں کے جواب میں بات میں دیتا ہوں اثر کا وقت جا رہا ہے سورج ڈوب رہا ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے یہاں نماز کی ضرورت نہیں تو وہ کہیں گا ٹھیک ہے کنٹینیو کرو آگے بات کرتے ہیں چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اثر کا وقت جا رہا ہے میں پڑھ لیتا ہوں تو اندازہ لگائی نماز یہ کتنے فوائد ہے بتا جائیں گا نہیں ختم ہو گیا نماز کا اب سلسلہ نہیں ہے عامال ختم ہو گئے جو ہو گئے ہو گئے اب تم لہذا بیٹھو اور جواب دو تو جب پہلا سوال کیا جائیں گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ہوں گا من نبیوں کا کون ہے تمہارے نبی تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تیسرا سوال ہوں گا ما دینوں کا دین کیا ہے تمہارا کس دین پڑھتے دنیا میں وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کے ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوں گا جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے جو وائیوہ اس کا ہو رہا ہے اس میں اگر رائٹ آنسرز دیتا ہے ان تینوں کوشنز کے تو نتیجہ یہ ہوں گا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے تینوں جواب اس نے دیا ہے اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گے اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا وہ بندہ شکر ادا کریں گا اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتا جائیں گا یہ تیرا مخام ہے جنت میں یہ تیرا مخام ہے وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان اے فرشتوں اے فرشتوں مجھے محلت دے دو میں جا کے اپنے رشتداروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کے وجہ سے دیا ہے فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے لہٰذا تم اتمنان کرو اور پھر وہ انسان دعا کریں گا اللہ خیامہ جلی خائم کر کیونکہ وہ مخام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں اور وہ کہیں گا خیامہ جلی خائم کرلا تاکہ میں اٹھوں اس روز اور سفر آخرت کا جو اند ہوں گا اس میں جو دیسٹینیشن جو بتا جا رہا جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلی سے مل جائے اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھڑی رہیں گی اس کی کچھ ہوایں وہ محسوس کریں گا ایک بہترین بستر اس کے لئے بچھائے جائیں گا اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اتمنان سے سو جاؤ تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع گیا اتمنان سے تم اس پر سو جاؤ اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پر سلا دیا جائیں گا اور اس کے بعد وہ اتمنان سے سو جائیں گا اللہ کے طرف سے حکم گا اس کا نام اللیین میں نیکو کاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے لکھ دیا جائے اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائیں گا نیکو کاروں کی آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا معاصیت جرم کفر شرک نفاق اس کی زندگی اس میں گزری اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھئے اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے بہت سخت سفر ہے ویسے موت کی حلناکی کتنی خطرناک تھی لیکن ایک جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتہ جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا محولت دی جائے چھوٹ ڈھیل دی جائے کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں بری صورتوں میں آتے ہیں اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ٹاٹ کا ایک اس کے لئے کفل لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغزوب روح اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے تو انہیں گناہ اور معاصیت کے نکل تیرا مخام یہ ہے چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مخام کی تعلق سے بشارت دی جاتی ہے نکل تجھے یہاں جانا ہے اور وہ گناہگار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے جب وہ روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی رکا وَنَّا زیاتِ غرقہ قسمان فرستوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب ڈوب کر غوطے لگا لگا کھش کے نکالتے ہیں چونکہ اس کی روح بہرانہ نہیں چاہیں گی وہ اندر جائیں گی اور یہ فرشتے اندر جا جا کے روح کو نکالیں گے اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر تیرینو میں دیکھیں کیسا بیان کیا اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت خریب آتا ہے اور وہ موت کی جانکنی میں جا کر پھستے ہیں سکرات میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں ملائکہ تو باسیتو ایدیم اور اپنے ہاتھوں کو بڑا بڑا کر کھشتے ہیں اس کی روح کو نکل چونکہ ایک نہیں کہیں فرشتے آتے یاد رکھیں نکل اس کو کھشتے ہیں اب تمہیں بتایا جائیں گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بگ دیا کرتے تھے نکلو باہر آپ تو فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالیں گے فرشتے کھش کر کے نکالیں گے وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی وہ روح وہ اندر گسیں گی فرشتے جب نکالیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی شخص کو جس کی روح جو گناہگار ہوں گا جیسے ایک بھیڑ ہو بھیڑ سمجھتے ہیں نا شیپ بھیڑ ہو اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی اس میں وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کاتے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس نے بالا ٹک جائے اور پھر اس کو کھیچ کر نکالے اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے اور اس کی جل جو ہے جیسے نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن اس کے فرشتے نکالتے ہیں بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغذوب روح کے لیے یہ آسمان کی دروازے نہیں کھولے جائیں گے واپس سے لی جاؤ اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑتا تھا اور نفرت کرتا تھا خبر میں آنے کے بعد وہی ہولنا کی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من رب کا تیرا رب کون تھا کافر کہیں گا ہاہا لادری مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا مجھے نہیں پتا جواب نہیں دے پائیں گا دوسرا سوال ہوں گا من نبی کا نبی کون تھے تیرا نبی کون ہے کافر کہیں گا ہاہا لادری مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہیں جواب نہیں دے پائیں گے تیسرا جو سوال ما دینو کا تیرا دین کیا ہے کافر کہیں گا ہا ہا لادری مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جہنم اس کا مقام بتا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہا تجھے جانا ہے اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اللہ خیامت تو کبھی خیامت کر چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے وہ مقام کتنا سخت ہوں گا خیامت خیام نہ کر اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لئے لائے جائیں گا آنکھ کا لباس فائر کا اس کے لئے ایک بستر آنکھ کا لباس لائے جائیں گا اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا اسے اب آنکھ کے بستر پر سنائے آنکھ کا لباس پہننا ہے جب اسے لٹائے جائیں گا ایک انتہائی بس صورت خسم کا انسان اس کی خبر میں آئیں گا وہ کہیں گا تم کون ہو وہ کہیں گا میں ترے عامال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا اللہ کے طرف سے ہوں گا اس کا نام سجین میں اس کا نام ریجسٹر میں اندراج کر لو ریجسٹر میں لکھ لو سجین میں ان لوگوں کے ریجسٹر میں جو گناہگاروں کا ریجسٹر ہے جو خیدخانہ ہے جو جیل ہے اس میں اس کا نام لکھ دو اس کا نام ریجسٹر کر لیا جائیں گا اس معاملے میں اور وہ قیمت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کھیجی کیسا عجیب سفر ہے کیسی خطرناک ابتداء ہے اور ہماری اس کے لئے کیا تیاری ہے یہ سوچنا سب سے امپارڈنٹ پوائنٹ ہے سب سے ہم معاملے یہ نکتہ سب سے ہمیں آج دنیا کی زندگی میں ہمیں اتنے غرق ہے کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال دولت بیوی بچے گھر جائدہ دے اچھے اچھی گاڑیاں اور سٹیٹس اور مقام اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے یاد رکی کچھ نہیں کرنا چاہتے یہ سفر کیسے تائے کریں گے اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوتل کے اندر گدہ برابر نہ ہو روحی برابر بھری نہ ہو یا پھر گدہ اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بناونا ہو تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے آج کام برابر نہیں ہوں گا اندازہ لگائی ہے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے آنکھ کا بستر آنکھ کا لباس کس قسم کی تکلیف ہے تو اس سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھیں اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مرحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا جائے سکتے ہیں یاد رکھئے تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے آمال آمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے ایک وہ ساتھی وہ دوست وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے ریلیشنشپ توڑ دیتا ہے سیکنڈ وہ دوست وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد خبرستان تک آتا ہے اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو خبر میں ساتھ آتا ہے پہلا دوست مال اور دولت ہے انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائدہ زمین دولت گاڑیاں بنگلے گوڑا سب وہیں رہ گیا سب رہ گیا پہلا دوستو ساتھ چھوڑ دیتا ہے اگلا مرحلہ نیکس فرینڈ کو دیکھتے ہیں دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہے جو خبرستان تک ساتھ آتا ہے یہ کون ہے ملوم یہ دوست رشتدار ساتھی وہ لوگ جو غم مناتے جو روتے ہیں آپ کے اوپر جو آپ کی جانت جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے لیکن وہ بھی خبر تک آتے ہیں اور خبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں آتے دفناتے اور چلے جاتے ہیں ہے نا تو مال دوسرا دوست رشتدار لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے تیسرا فرماتے دوست انسان کا آمال ہے جو خبر میں ساتھ آ رہے ہیں آگئی حدیث کے اندر بعد خبر میں آنے والے اچھے برے آمال لیکن کتنی افسوس کی بات ہے تین دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کونے اب تیہ کر لے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ آمال پہلا سب سے پکا دوست مال ہے بھائی مال اس کے وجہ سے رشتداریاں توڑ دی جاتی ہے اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کو کمانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے غبن تکلیف ٹھیک ہے اس کے بعد لوگوں کی حق مارے جا رہے ہیں اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے یاد رکھی اور یہ سب سے پکا دوست ہیں اسی کے وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا اسی کے وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا بھائی زہر کے ٹیم پر نماز کو چلد لائیں گے تو کام کم ہوں گا سیلری کم ہو جائیں گی لہٰذا ایک گھنٹہ بڑھ جائیں گا اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتدار بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو کہاں سے لاؤں گا توڑوں رشتداریاں کیونکہ مال مانگ لیں گے یہ تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے اسی کے لیے فرائض چھوڑے اسی کے لیے رشتداریاں توڑی اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کی اور میں نے حرام کمایا رشوت خوری کی غبن کیا چوری کی جو کچھ ہو سکتا ہے کیا مال حاصل کیا اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے ورسٹیج میں چھوڑ دیتا ہے انسان مر کے چلا جاتا ہے جگڑا جائدات کا چلتے رہتا ہے اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے جبکہ سب سے کچھا ہے یہ سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ دوسرا دوست رشتدار کہاں تک آتے ہیں یہ بھی قبر تک یہ وہی رشتدار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالا اطاق رکھا بھئے شادی ایسی کرو ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں بڑے کیا کہیں گے یہ وہی رشتدار ہے نا جن کے وجہ سے سنتوں کو چھوڑا یہ وہی رشتدار ہے نا جن کے وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا میں کیسے کروں گا نام دکھانا ہے سماج میں آگے بڑھنا ہے بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے لہٰذا میں یہ خیران حدیث ہے سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں یہ رشتدار ہے جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا یہ رشتدار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا اسلام اور شریعت کو بالا اطاق رکھا سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا یہ کر لیا میری بیٹی ہے رشتداروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے بس خبرستان تک آئیں گے دو آنسوب آئیں گے بیوی ہو تو چار بھنے در دن غم کریں گے اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگیں گا کوئی ساتھ نیارہ مال کوئی ساتھ نیارہ خبر میں ایک بھی رشتدار جس کے لیے یہ دو فرنڈز کے لیے سب کچھ کیا یہ سب سے بے وفا ہے تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرنڈشپ ہے میری اور آپ کی آج وہ وہ ہے عامال یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے یہ قبر میں بھی ساتھ ہے یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنیں گا جنت میں جانے کی عامال عامال لیکن عامال بعد میں پہلے مال پھر رشتدار کیا بولیں گے یہی معاملہ ہے نا دیکھیں کوئی کام کرنا ہے نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرغاتا دوسرا رشتدار کیا بولیں گے نہیں تو سنت ہے رشتدار کیا بولیں گے بھائی سماغ میں رہنا ہے نا اس کے بعد عامال کا سوچا جائیں گا تو یہ دوست یہ عامال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے خبر میں بھی آئیں گا خبر میں بھی آئیں گا ایک تو مسئلہ لوا دوسرا سوالات تو کتنے آسان دیکھتے ہیں نا من ربو کا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے کتنا آسان جواب ہے من نبیوں کا میرا نبی کون ہے کتنا آسان جواب کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے آسان ما دینوں کا دین کیا تھا تیرا کتنا آسان ہے دین اسلام تین سوال اور تین الفاظ میں جواب ہے اس کے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں تو یوں ہی دے دوں گا میرے بھائیوں اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھیں ان تین سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو یاد رکھیے ان تین سوالات جس نے اللہ کو واقعہ میں رب مانا اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا اس کی توحید پر زندگی گزاری اس کے احکام کو سنا اس کے حرام کو حرام جانا اس کے حلال کو حلال جانا اس کی اطاعت اس کی شریعت کی اطاعت کی اس کی فرمبرداری میں زندگی گزار دی اس کی محبت کے لئے دنیا میں سب کچھ کیا تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے اللہ ایک لفظ ہے نا صرف کیوں نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پر نہیں چلی ہو ہم شرک کفر معصیت احکام کو توڑنا حرام میں زندگی ہے ڈوبی بھی ہے من مانی زندگی ہے گزار رہے ہیں آہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ دے نہیں یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پر یاد رکھیں یہ تو اسی کے زبان پر آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے بھی گزری ہو اور اللہ کو رب مانتے ہو دنیا سے چلا گیا ہو یاد رکھی اور اسی رب کے لئے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے اسی رب کے لئے لوگوں سے اس نے لڑائیا کی اسی رب کے خاطر دوستی ہوئی اسی رب کے خاطر دشمنی ہوئی اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا اسی خاطر حلال کو کیا اس نے کہا تھا اشتداریاں نہیں باؤ تو میں نے کر لیا تھا سب کچھ اللہ کے لئے ہو وہ کہہ سرگنے گا میرے رب اللہ ہے دوسرا میرے نبی کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آسان ہے لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں گزری ہو من مانے دھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملیں گا اس کا یاد رکھی جس نے جو سنت قبالہ اطاق رکھا سنت کیا ہے کر لیے تو عمل ٹھیک نہیں کرے تو چلتا ماحول بنا دیا گیا یہ سنت پر عمل کرے تو ٹھیک نہیں کرے تو چلتا ہے مسئلہ نہیں اتنا ماحول بنا دیا گیا حاجی سنتوں کو مزاق سمجھ رہے ہیں سنتوں کا انکار کرنا فیشن من چکا ہے آج کل مانو ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑھ رہی بھائی سمجھ میں نہیں آئی رد ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی رد ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دیکھ رہی مجھے رد ارے یہ حدیث میں تو فلائے رد مطلب تمہاری آخلے جان چھینگی اب سنت کو سنت کا انکار کیا پوری زندگی من مانی زندگی گزاری تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے محبت کا تخاذہ اطاعت اور فرمہرداری یاد رکھئے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی منہ حبہ سنتی فمنہ حبہ نہیں اس نے مجھ سے محبت کی فمنہ حبہ نہیں کانا مایا فیل جانا اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت نے ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں میں تو ایسی زندگی جوں گا یہی صحابہ کا طرص تھا یہی ان کا طریقہ تھا اسی پہ زندگیں گزاری اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے ایک واقعہ سناتا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سفر کو نکلتے حج کے حج کو سفر کو جاتے ہیں ایک مقام پہ اونٹ رکھتے ہیں دوسرے تعویٰ ہی سوچتے ہیں کیونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کیا کیا حج میں ہوتا ہے لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز یا صرف پڑھیں گے سب اترے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجہ پیش آپ کرنے کو بیٹھتا ہے وہاں استنجہ کے لیے بیٹھے بیٹھ کر اٹھے لوگوں نے کہا کہ ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے اور آپ نے تو پیش آپ بھی نہیں کیا بس بیٹھ کیا گے تو کہا نہیں نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی اثر کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اثر تو اس مقام پہ پڑھی تو کہا پھر یہاں کیوں روکے ہو تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجہ فارغ ہوئے تھے مجھے آیا تو نہیں تھا پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں کیسی اتباع ہے یہ ہے محبت یہ ہے اطاعت کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نہیں کیا بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو یہ محبت ہے یہ تھا ان کا عمل سنتوں سے یہ محبت تھی یاد رکھی آج ہمارا کیا لے سنت تو ہے نا چلتا ہے سنت تو ہے نا دیکھا جائیں گا ارے میں سنت یہ نا فرض توڑی ہے یہ حال ہم نے بنا دیا ہے تو کیا ایسا شخص یہ کیسے ہاں میرے نبی نہیں کہہ سکیں گا یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی این سنت پر گزری ہو یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کیا اللہ موقع ملے تو میں گزاروں چونکہ دنیا کیسے کئی علاقے ہیں جا سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے طلب رکھا تھا کم از کم گز تیسرا سوال کتنا آسان ما دینوں کا تھیرا دین کیا ہے میرا دین اسلام ہے کس کو نہیں پتا کس کو نہیں پتا مجمع میں سے سب کو پتا ہے لیکن یہ جواب اسی کے مو سے نکلیں گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے آمار اسلام کے مطابق تھے جس کی شرم حیاء لباس سارا اسلام کے مطابق تھا یہاں تو پوری زندگی منمانی ہے شادی اپنے ڈنگ سے میت اپنے ڈنگ سے پیدائشی اپنے ڈنگ سے منمانی کرتے ہیں اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے اسلام تو تب آتا ہے جب تلاق کی بات آتی ہے شادی تو مان مانے دنگ سے ہوتی تلاخی سنت کی مطابق ہوتی ہے حالت تو یہ ہے پھر ہم بڑے ہاں نہیں ہم تو آسانی جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین نہیں یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی جس کی زندگی ان تین چیزوں پر تھی جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا شرک نہیں کیا اس کے ساتھ جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے بھی زندگی گزاری اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا یاد رکھئے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا وہی جواب دے پائیں گا کیا جواب دے پائیں گا میرا دین اسلام ہے تین سوالات سوالہ آسان دیکھتے ہیں جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پر نہ ہو آگے بڑھتے ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سفر آخر جاری ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر کیا حلناک سیچویشن ہوں گی خطرناک سیچویشن ہوں گی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنی والی آواز والے بڑی بڑی آنکھوں والے اتنے بڑی دات والے دو فرشتے آکے سوال کریں گے کیسے ہم جواب دے پائیں گے صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر رہیں گز سمجھتے نا لوہے کی راڈ سلاخ تو وہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بدھ بن جائیں گے مو سے جواب بھی کسا نگلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے ہے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید کلمہ توحید لا الہ اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ستہ ویس فورٹین ٹونٹی سیون ہے یسبت اللہ اللذین آمنو بالقول ثابتی فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ اللہ تعالی یسبت اللہ اللذین آمنو جمع دیں گا ایمان والوں کو بقول ثابت ایک مضبوط کلمہ کے ذریعے اور وہ کلمہ کونسا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ دنیا کے زندگی میں اور آخرت کے زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمعیں گے یاد رہے ہیں تو دنیا میں بھی اگر ہمیں خدم جمعنا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گے جس کے وجہ سے ہوں گا اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحیدی ہے لا الہ الا اللہ تو یہ بھی پتا چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی منکر نقیر سے نہیں ڈریں گا دنیا اچھی گزاریں گا اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی اس انسان کی اچھی ہوں گی اب آئیے آگے بڑھتے ہیں خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوں گا حیرت مد کیجئے لیکن یہ سوال نہیں ہے یہ فرشتے پوچھیں گے پھر سوال کی شکل میں نہیں تاجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں وہ کیا چیز ہے اس کے تعلق سے ابودعوت اور بخاری کی روایت آتی ابودعوت کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ تین سوالات کے جواب دے دیں گا مطلب یہ نیک انسان تھا رائٹ آنسرز دے دیں گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یو دریق تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے بہت امپورٹن ایشو ہے اگر جو لوگ سٹوڈنٹس ہیں سکول کالیج جاتے ایکزامز دیتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ وایو میں اگر کوئی کوشن آنے والا ہے اور وہ کوشن کا انسر کہاں ملتا ہے اگر پتا چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوں گی نا وہی بات ہو رہی ہے فرشتے پوچھیں گے پتا کیسے چلا آپ کو یہ تین سوالات کے یہ تین جواب ہے تو بہت سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گا سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسند احمد کی روایت کا ایک تو گڑا ایک حصہ ہے آپ فرماتے ہیں قراتو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب پڑی تھی آمنتو بھی میں اس پر ایمان لیا وصدقتو اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کی حق ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑی ایمان لائے اور تصدیق بھی کی دیکھیں ایک ایمان لانا ہے اور تصدیق کرنا ہے مانتا ہوں میں اس چیز کو مجھے یقین ہے اس چیز یقین کیا تھا لہٰذا مجھے جواب مل گئے تو کہاں ہیں ان تین سوالوں کے جواب اللہ کی کتاب میں کونسی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب قرآن میں اس کو پڑھنا ہے پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھنا ہے تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو جو کتاب کی ابتدائیہ ہو رہی ہے اکثر کتابوں پر لکھا ہوتا ہے مسننف کی گزارش کتاب میں غلطی ہو تو ہمیں بتا دے اللہ آپ کو جزائے خیر دیں گا اس کتاب کی ابتدائیہ میں اللہ کی طرف سنے میں کوئی شک نہیں ہے تمہیں کچھ شک اور شبہ نہیں کرنا ہے پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں ایسی کتاب اتنے پیارے اندازے شروع ہوتی اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہلِ کتاب کی زندگیوں کو دیکھیں تو بہت تسلی ہوتی کیا کتاب ہے اہلِ کتاب صرف یہی طرح کرتے پریشان ہیں یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے ایک زمانے میں یہ کتاب تھی اگلے زمانے میں رد ہو گئی ایک زمانے میں یہ تھی اگلی زمانے والتے یہ موضوع تھی یہ حالت ہے الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور جس میں لکھاوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا مانا ہوتا ہے معلوم آپ کو اس کا مانا ہوتا ہے پھر اس سے عمل کرنا بھی لازم ہے حکومت نے خانون پاس کیا خانون اگر حکومت کے طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے ذالکل کتاب بلا ہے قرآن قرآن پڑھنا ہے اس کو دیکھیں شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے تو آگے کیا کیا ہوں گے ازباق پتہ نہیں ہے نا مطلب پڑھتے جائیں گے تو خزانے پھر خزانے تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا کوششنس 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی گئی کیا ہے اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے کیوں جواب نہیں دے پائے تو وہ کہیں گا لا درائیتا والا تلائیتا مطلب کیوں جواب نہیں دے پائیں تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا اور ایک فرشتہ ایک روایت کی مطابق گز لیا ہوا فرشتہ اور ایک روایت کی مطابق جو صحیح بخاری کیے دو ہتوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوں گا ہتوڑے ٹھیک ہے گز نہیں ہتوڑے ہتوڑے سمجھتے نا ہتوڑا جو ہوتا پتھر ٹوڑنے میں جو سمجھتے ہیں وہ دو ہتوڑے لیں گا اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑا نہ سمجھا دونوں ہتوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کنپٹیوں پر ماریں گا تو روایت کیا اندھا تھا وہ ایسا چیخیں گا وہ مردہ اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گے اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر اور اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا اور یہی عذاب اس کو قیمت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے آنکھ کا بستر آنکھ کا لباس ہتوڑوں کا عذاب ایک روایت میں گز کی ہے گز وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا اور یہ گز والے فرشتے اور ہتوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ چاند ذرہ برابر بھی نہیں کی کچھ وہ کر سکے نہ چنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے لیکن مارتے ہیں اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو مانا ہی ہوا ایک فرشتہ کنپٹیوں پہ مارتا ہے ہتوڑے سے اور ایک فرشتہ پیشے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز دونوں روایتوں کو ملاتی ماں تو اس گز کے تعلق ساتھ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا تو وہ گز جب سر پر پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لہے کی سلاخ ہیں صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرات ذرات سمجھتے ہیں ذرات ان پارٹیکلز ہوں کہتے ہیں جن کو بغیر پھوکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے ایٹموسفیر میں ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤں اتنی وزنی ہے کہ سارے انس آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوں گا اور سارے جن ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوں گا سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو حلانا چاہے تو حلاوی نہیں سکتے ہیں اتنا ویٹ ہوں گا اسے گز کا کنپٹی پہ توڑے سر پہ گز مارا جائیں گا آدم علیہ